بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محتم سامین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے تو محترم حجاج کرام اس بار حج پر جا رہے ہیں اور ان کا یہ قیمتی سفر ہے زندگی کے قیمتی لمحات ہوں گے اور جب آپ حجاج کرام انشاءاللہ تعالی حج کے پانچ دن آپ نے جب گزاریں گے تو وہاں پر جو کھانے کا انتظام ہوگا وہ کس طرح ہوگا آج کی اس ویڈیو میں تین اہم طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہاں پر پانچ دن جو کھانے کے اجام ہوں گے یا ٹائم ہوں گے وہ کون سے ہوں گے اور کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ جو مزلفہ میں کھانے کا انتظام کس طرح ہوگا وقوف عرفات کے بعد مغرب کے ٹائم پر حجاج مزلفہ کے لئے جب روانہ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے اور کچھ پرائیویٹ گروپ کی طرف سے بھی مزلفہ میں رات کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو حجاج کو اس کے لئے پہلے سے کچھ انتظام کر لینا چاہیے اس کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی مکہ میں عزیلیہ سے جب حج ادا کرنے کے لئے مشاعر مقدس یعنی مزلفہ عرفات منا میں جب جاتے ہیں تو منا مزلفہ عرفات روانہ ہوں گے تو کچھ کھانے کا سامان آپ نے اپنے ساتھ ضرور لکھ دیں تاکہ مشاعر مقدسہ میں آپ کے لئے وہ کام آ سکے اب وہ کون سے ایسے طریقے ہوں گے جن سے آپ اپنے کھانے کے انتظامات کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ نے پاکستان سے اپنے ساتھ کچھ فوائل پیکٹ جو ہیں وہ اپنے کھانے کے لئے لے جائیں اپنے کھانے بنانے بنا کے بھی پیک کرائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بزار میں کافی کھانے بنانے والی کمپنیوں کے کھانے بھی دستیاف ہوتے ہیں اور جن کی لانگ ایکسپائری بھی ہوتی ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کچھ آپ نے ڈرائی فروٹس و نمکو وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے حج کے لئے مشاعر روانگی سے قبل مکہ عزیزہ وغیرہ سے کچھ خوشک سامان جیسے آپ دبر روٹی ہے یا اس کے کچھ سینڈوچ وغیرہ بھی بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیں کیونکہ یہ پانچ دن بڑے مشکت کے ہوتے ہیں اور بوک بھی زیادہ لگتی ہے اس کے علاوہ پانچ چوتھا طریقہ ہے کہ عرفات میں وقوف کے بعد مغرب کے ٹائم پر مضرفہ کے لئے جب آپ دیکھیں کی طرف سے مولم کی طرف سے آپ کو کھانا ملتا ہے جو کہ مطابق مقاطب کے کچھن میں اس وقت دستیاب ہوتا ہے جو حجاج کو حاصل کر لینا چاہیے لیکن اکثر حجاج اس بات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس وجہ سے حجاج کے پاس یہ جو کھانا ہوتا ہے اپنے لئے کوئی برتن وغیرہ بھی ساتھ نہیں ہوتا کھانا تو آپ کو ملے گا لیکن آپ کھانا کس چیز ملیں گے لہٰذا حجاج کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر کوئی ایسی چیز ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ کھانا لے سکیں اس میں آپ کو دو تین دنظامات ہو سکتے ہیں نمبر ایک عرفات میں دوپہر کے بعد کھانا آپ نے پلاستیب یا الیمونیم فوائل کے ڈبوں میں ملتا ہے کھانے کے بعد ان میں سے کچھ کی صفائی کر کے اپنے پاس آپ نے پاس رکھ لینا ہے ان کو بھینگنا نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا قریقہ کیا ہے کہ اپنے ساتھ جو اپنے نئے والے پلاستک یا الیمونیم فوائل کے ڈبے پہلے سے لے کے آپ نے اپنے پاس رکھ لیں وہ مکہ عزیزیہ سے مشاعر مقدس کے سامان میں پہلے سے آپ نے کچھ پلاستک کے چمچے بھی جو ہوں وہ بھی اگر آپ کے پاس ہوں وہ بھی اچھا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ بھی مجسر نہ ہو تو شاپد میں بھی کھانا لیا جا سکتا ہے تو محترم حجاج کرام یہ بات بھی یاد رکھیں حج کے دنوں میں آپ نے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پانچ جن بڑے مشکت کے اجام ہوتے ہیں رات کو قیام کرنا پڑتا ہے تو اس لیے دیکھیں اس میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے تو پہلے سے کھایا پیا جو ہوگا آپ نے کیونکہ زیادہ پیدل چلنے سے وہ دو گھنٹے میں سے بھی کم وقت میں آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھوک لگنے لگ جاتی ہے تو اس صورت میں اب آپ نے اگلے وقت کا کھانا ضرور کھانا چاہئے تاکہ آپ کو جسم میں طاقت برقرار رہے اور مشاعر میں عبادت میں یقصوری و اخلاص آپ کا پیدا ہو سکے تو لہذا آپ نے ان باتوں کو یہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ آپ نے وہاں پر صحت مند رہنا ہے تو اپنی دعاوں میں خاص طور پر ان پانچ اجام میں جب آپ کی گراہ کر اللہ پاک کے حضور دعائیں مانگیں گے تو مجھے بھی میری فیملی کو بھی لازمی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے دعاوں کا طلبگار اللہ پاک آپ کا حامین آسر ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب پر لیں کومنٹس میں آمین لکھ دیں اللہ حافظ